اپنے خواب کو بلا بیٹھتے ہیں جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے جب تک اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہے تب تک وہ ان خوابوں کو پرسو کر سکتا ہے زندگی جو ہے وہ کچھ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکلنے کا نام ہے زندگی جو ہے وہ کچھ تنہائیوں سے اکیلے پن سے ایک روشن زندگی کی طرف نکلنے کا نام ہے زندگی جو ہے وہ ڈپریشن سے خوف سے آدمی کی ان پریشانیوں سے ایک مضبط زندگی کی طرف نکلنے کا نام ہے نیگٹیویٹیز سے پوزیٹیویٹیز کی طرف جانے کا نام ہے لیکن خالی یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے تو وہ سکسس ہے آپ نے ایک ڈگری لینا چاہیے اور آپ نے وہ ڈگری اچیف کر لی تو you are successful آپ نے کچھ مارکس کو اگر سکور کرنا چاہے کسی سبجیکٹ میں اور آپ نے وہ سکور کر لی ہے تو you are successful یا پھر آپ نے کسی کو منانا چاہا اور وہ مان گیا اور you are successful یا پھر آپ نے کوئی بزنس کرنا چاہا اور آپ نے وہ بزنس کر لیا you are successful یاد رکھئے گا سکسس خالی کہیں پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ صحیح وقت میں پہنچنے کا نام ہے بہت سے لوگ زندگی میں کہیں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا چان ختم ہو جاتا ہے اس کی یوٹیلٹی اس کی ساڈسفیکشن ختم ہو جاتی ہے یا پھر جلدی پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت حکمت اور وزڈم ان کے دل کے اندر یا مائنڈ کے اندر نہیں آئی ہوتی کہ اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے اس سکسس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے اور سکسس خالی صحیح وقت میں پہنچنے کا نام نہیں ہے بلکہ صحیح ریسورس کے ساتھ پہنچنے کا نام بھی ہے کچھ لوگ کہیں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ریسورس بہت زائع کیا ہوتا ہے پہنچتے پہنچتے کچھ لوگوں سے تعلقات خراب کر دیئے ہوتے ہیں ویلیوز کو کمپرمائز کر دیا ہوتا ہے جہاں سج بول کے پہنچنا تھا وہاں جھوٹ بول کے پہنچ جاتے ہیں جہاں میرٹ پہ پہنچنا تھا وہاں رشوتیں دے کے پہنچ جاتے ہیں یہ بھی سکسس نہیں ہے سکسس کامیابی ہے صحیح جگہ پہ پہنچنا صحیح وقت میں پہنچنا اور صحیح ریسورس کے ساتھ پہنچنا کیونکہ کیونکہ لائف is very hard جتنی بڑی منزل ہوگی یاد رکھئے گا اتنا ہی دکھ آپ کو جیلنا پڑے گا جتنی بڑی منزل جتنا بڑا خواب خواب دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرا خواب اتنا بڑا ہے کہ زندگی کا ہر غم مجھے چھوٹا لگتا ہے میری سوچ اتنی بڑی ہے کہ زندگی کا ہر مسئلہ مجھے چھوٹا لگتا ہے میں نے جو رستہ پار کرنے کے بعد کہیں پہنچنے کے بعد جو مجھے یوٹیلٹی سائٹسفیکشن اور اتمنان نصیب ہونا ہے دنیا کی ساری بے سکونی اس سے چھوٹی ہیں اسی لیے جس نے اس زندگی کے اندر خواب دیکھتے ہوئے سوچ اجا کرتے ہوئے اپنا کریئر بناتے ہو اپنا ویجن ڈیفائن کرتے ہو اپنا مقصد ڈیفائن کرتے ہوئے اگر اس نے اس بات کو ملوز خاطر نہیں رکھا کہ نہیں میں سب کو خوش کر کے ایک جگہ پہنچ جاؤں کرنی سکھو گے بھائی یاد رکھنا جرنی ٹو ورڈ سیکسس میں پہلا پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے اگر آپ چاہے کہ میں ایک ہی وقت میں ساؤت بھی جاؤں نورت بھی جاؤں ایسٹ بھی جاؤں اور ویسٹ بھی جاؤں اور چاروں کی چاروں طرف آپ محنت کریں تو سائنٹیفکلی میتمیٹکلی آپ کہاں پہ ہوں گے آپ وہی پہ ہوں گے ادھر جانا چاہیں گے پہنچے کوئی نراز ہو جائے گا سیدھے ہاتھ پہ جانا چاہیں گے الٹے ہاتھ والا نراز ہو جائے گا تو آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے تو آپ سکسس کی طرف جاتے ہوئے جو پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ خواب دیکھتے ہوئے کہ میں نے خوش کس کو کرنا ہے اپنے آپ کو یا لوگوں کو کہ میں نے حاصل کیا کرنا ہے حاصل میں نے کرنا ہے یا دوسروں کو حاصل کر کے دینا ہے یا پھر خواب میں نے دیکھنا ہے یا ساتھ والے نے دیکھنا ہے خواہش اپنی پوری کرنی ہے یا کوئی اور جو چاہتا ہے وہ میں نے کرنا ہے پہلی چیز یہ ڈیفائن کر لیجئے گا کیونکہ کہ لوگ بیس سال پچس سال محنت کرنے کے بعد ایک مقام تک تو پہت جاتے ہیں دنیا سمجھتی ہے جی کیا ہی عالی مقام حاصل کیا ہے لیکن میں اس درد کو جانتا ہوں کہ جب انسان پہنچنے کے بعد بھی اندر سے خالی ہوتا ہے کنٹنٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ منزل کبھی اس کے لیے بنی نہیں تھی کیونکہ یہ کریئر کبھی اس کے لیے بنی نہیں تھا کیونکہ کبھی اس کا دل ہی نہیں تھا اس کے اندر وہ دوسروں کو رازی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا آج جن کے لیے اپنی زندگی قربان کی تھی وہ لوگ موجود ہی نہیں تو انسان اکیلہ ان وادیوں کے اندر گھبرا جاتا ہے ڈپریشن میں چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی تو سکسس کا پہلا لوجو ہے وہ یہ ہے یاد رکھئے گا خوش اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو لوگوں کے لیے جینا چاہتا ہے یا اپنے آپ کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے اپنے خواب کے لیے اپنے ریجن کے لیے کہ میں اپنے آپ کو اس مقام تک پہوچھتے پہر دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہیں میں اپنے آپ کو 20 سال بعد یہاں دیکھنا چاہتی ہیں یا دیکھنا چاہتا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں میں آج جو کر رہا ہوں میں کر کیوں رہا ہوں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں سامنے والا جی بیسٹرز بیби اے کیوں کر رہوں کیونکہ سب بی بی کر رہے ہیں سی اے کرنا چاہتا ہوں کیوں بھائی فلاں کی تین لاکھ روپے کی سیلری بھائی میں انجینر بننا چاہتا ہوں کیوں جی فلاں کے ابو جو ہے مجھے جوب لگوا دیں گا چھوٹی چھوٹی سوچ میں انسان اپنے زندگی کے فیصلے کر لیتا ہے شرم آتی ہے یہ دیکھیں جب اپنی کوئی سوچ ہی نہیں جب وہ pleasure دماغ میں calculate ہی نہیں کیا جب وہ utility اور satisfaction دل کے اندر enjoy نہیں کرتے گا کل کو آپ اس کے لیے تکلیفات اور مصیبتیں کیوں برداشت کریں گے جس دن آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس دنیا کے اندر جو اس کا pleasure ہے جو اس کی utility ہے جو اس کی satisfaction ہے جو اس سے سکون حاصل ہوگا جس دن آپ کو لگے کہ آج کی مصیبت آج کی غم آج کی تکلیف اس satisfaction سے زیادہ ہے اس دن آپ اپنا vision چھوڑ دیں گے لیکن جس دن آپ کو روز صبح یقین ہوں کہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں آسمانوں کے اوپر بھی لوگ اس کے گواہ ہیں میں جو کام کر رہا ہوں میرا دل بھی اس سے راضی ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں بیس سال بعد میں کئی پہنچوں گا یہ غم یہ دوگ یہ بے وفت کوئی معنی رکھتی ہے اس کے آگے انسان صبر کرتا رہے گا چلتے رہے گا تو پہلی چیز آپ نے جو کرنی ہے آج وہ یہ اپنی سوچ define کریں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں سوچ develop ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ interaction کر کے نئے نئے تجربات کر کے diversity کے ساتھ نئے نئے لوگوں کے ساتھ مل کے نئے نئے خیالات کو دیکھ کے جب بھی ایک ڈاکٹر کا بیٹا artist بن سکتا ہے جب بھی ایک فوجی کا بیٹا کوئی business man بن سکتا ہے جب بھی ایک business man کا بیٹا ایک جگہ job کر سکتا ہے جب وہ مختلف حالات کے اندر رہنا سیکھا ہو جب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہو یہاں پہ university میں آپ کی مختلف cultures مختلف لوگ آپ یہاں پہ آتے ہوں گے تو بات کر کر کے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے نہیں میں اگر میں یہ کر لوں تو میں ہو سکتا ہے میں بہتر کر سکتی ہوں وہ سوچ جو ہلکی ہلکی روز بہ روز آتی ہے اس کو time دے اپنے آپ سے بات کریں کہ نہیں واقعی جو میں ابھی کرنا چاہتی ہوں وہ اتنا معنی ہے اتنا جو ہے وہ meaningful ہے کہ کن کو 20-30 سال بعد میں لوگوں کو بتاتے ہوئے اس کو enjoy کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں کہ نہیں واقعی میں نے اپنی زندگی اس رستے پر گزاری ہے میں نے اپنی زندگی سے اتنے لوگوں کو فائدہ پچھایا ہے یا پھر میں بتاؤں جب میں نے سنا تھا کسی کو سوچ develop کرتے ہو اس نے کہا تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا میرے تیس سالوں کے اندر کہ جس دن میں رات کو سویا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال نہ آیا ہو کہ آج میری زندگی سے کم از کم دس لوگوں کی زندگیوں کا فائدہ ہوا ہے یہ ہوتا ہے یہ سوچ یہ ہوتا ہے ریزن کہ وہ دن اس دن کی خوشی اور اس دن کے اتمنان کسی پیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس دن آپ کو یہ یقین ہو کہ میں کیوں گروں گا میں کیوں تباہ ہوں گا میری کائنات کیوں تباہ ہوگی کہ ہزاروں دلوں کا حوصلہ ہوں میں میں کیوں گر جاؤں گا اپنی فیلڈ کے اندر کہ کئی ماہوں کی دعاوں کا نتیجہ ہوں میں میں کیوں فیل ہوں گا میں کیوں گروں گا کہ کئی لوگوں کا خواب ہوں میں میں کیوں گروں گا کسی دن کہ جب میں تو سو جاتا ہوں قوم میرے لئے دعائے کرتی ہے یہ اتمنان ایک بڑی سوچ والے کو ہی آ سکتا ہے جس نے کوئی دنیا کے اندر بڑا کام کیا ہوگا چھوٹی زندگی ہوگی چھوٹی زندگی ہوگی چھوٹی سوچ ہوگی اپنے آپ میں ہی زندگی گزار کے اس دنیا چلے جاؤ گے کام کوئی ایسا کر کے جاؤ اس کی زندگی اتنی بڑی ہو کہ اس کی سوچ دیکھنے کے لئے اس کی قبر کو نہ دیکھنا پڑے اس کی سوچ دیکھنے کے لئے اس کی کاشٹ اس کے کلچر کو نہ دیکھنا پڑے اس کا دنیا میں کام اتنا بڑا ہو جیتا جاکتا کام ہو کہ جہاں دیکھیں اسی کی تصویریں اور اسی کا کام نظر آئے سوچ یہ ہوتی ہے